نمسکر ساتھیو بیہار جیوگرافی کا ایک مہتمون ٹاپک بیہار کی ندیہ اور اپواہ تنتر دیکھا جائے تو بی پی ایسی ہر سال یہاں سے دو سے تین کسٹن جو ہے اس ٹاپک سے پوچھتی ہے اس میں لگ بک کسٹنوں کے جو سنکھیاں لگ بک اسی کے قریب ہیں تو چلیے اسے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کسٹن نمبر اون ہے گنگا ندی کی اس اسطحان کے نکٹ بیہار کے میدان میں پرویز کرتی ہے اس پر دیان دیجئے گا یہاں بیہار کے میدان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے جیلا کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے تو یہ بکسر ہو جائے گا اور بیہار میں پروائیت ہونے والی نمبرکت ندیوں میں سے کون چھوٹا ناکور کے پٹھاری بھاگ سے نکلتی ہے تو پھلگو ندی نکلتی ہے یہ آپ لوگ کو پتا بھی ہوگا گنگا ندی کی لمبائی بیہار میں کتنی ہے تو چار سو پہنٹالیس کلومیٹر اسے کر لیجئے گا یہاں چار سو پچیس دیا ہے تو چار سو پہنٹالیس کلومیٹر ہو جاتا ہے ہر وہر ندی جو تال چھتر سے ہوتی ہوئے گنگا میں ملتی ہے تو یہ کہاں تب برہیا سے پچھی میں یہ ملتی ہے بیہار کے گنگا کی اتری سہیک ندیوں میں سب سے لمبک سہیک ندی کونسی ہے یہاں پوچھا جا رہے ہیں اتری سہیک ندی میں تو کوئی سی ندی ہو جائے گا ایک سو بیس کلومیٹر اس کے ٹوٹر لمبائی ہے اچھا آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھئے جو بھی ندی کے جو کرم ہے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ پوچھا جاتا ہے جیسے کہ ملتی جائے کہ یہ بیہار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کیونکہ اتنا میں نہیں ہوگا یہ بیہار کا اتری سیما ہو گیا اور یہ ملتی جائے کہ یہ دکشنی سیما ہو گیا اور بیچوں بیچ یہاں سے جو دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ گنگا ندی باتی ہے جو چوسہ سے پرویس کرتی ہے لیکن سب سے اتری جو ندی جو یہاں سے آتا ہے تو یہ گھاگرہ ندی ہو جاتا ہے اس کو یوپی میں اس کے سریو ندی بولا جاتا ہے اس کو دھیان دیجئے گا سریو کو بیہار میں گھاگرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کا جو ہو جائے گا یہ گنڈک ہو جائے گا اس کے بعد میں بوڑی گنڈک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں باگمتی ندی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد کملا ہو جاتا ہے اور کملا کے بیچ میں ایک جو چھوٹا یہاں یاد رکھ سکتے ہیں بلان اگر یاد نہیں رہے تو کوئی بات نہیں اس کے بعد میں آپ کا کوسی ہو گیا اور مہانندہ سب سے پوروی جو ندی ہو جاتا ہے مہانندہ ہو جاتا ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ مہانندہ ندی کا ادھگم کے اندر بتائیے یہ کون سا ہے ٹھیک ہے نہیں معلوم ہے تو گوگل کر لیجئے یا ہم آگے تو دیر آگے بتا دیں گے یہ تو ہو گیا اتری ندی یہ اتر نورت کی طرف سے جو آ رہا ہے یہ نورت ہو گیا یہاں ساود ٹھیک ہے یہ نورت ہو گیا نیچے ساود اب دکچن کے کرم سے اگر دیکھا جائے تو یہاں جو ہو جاتا ہے یہ تو بیچ میں گھنگا ہو گیا ٹھیک ہے یہاں جو ہو جاتا ہے آپ کا کرم نسا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں سون ندی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پنکن ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پھلگو ہو جاتا ہے اور کیول ہو جاتا ہے اجین ندی ہو جاتا ہے اور چندین ندی ہو جاتا ہے تو یہ سب کرم آپ کو یاد ہونا چاہیے تو ہی جا کر کے کوششن صحیح ہونے کا سمباب نادی کی رہے گا بیہار کے اتری بھاگ کی ندیت اتھا اس کے ادھگم اسطل میں کون بے مل ہے مطلب کہ یہاں اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا صحیح نہیں ہے تو کوسی نادی کا جو ادھگم اسطل یہ ہمالے ہے اس کا کوسی کا اگر دیکھا جائے تو سب تو کوسکی جو ہوتا ہے نیپال میں یہاں سے ہے اور گنڈک کا جو دیکھا جائے تو یہ نیپال مد ہمالے سے ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے اس کے بعد میں باگمتی کا جو بولا جا رہا ہے اس کا جو کہا جا رہا ہے یہ چھوٹا ناکپور کے پتھار یہ جو ہے یہ گلت ہے کیونکہ اس کا بھی اگر دیکھا جائے تو ہمالے سے ہی ہوتا ہے اور بوڑی گنڈک جو ہے یہ ہمالے سے تو یہ بھی صحیح ہے مد ہمالے بوڑی گنڈک جو سو میسور کی پہاڑی سرینی سے ہوتا ہے باگمتی سے نکلنے والی انہیں ندیا ہے جو اس میں ہوگیا سریو گھاگرا جسے گھاگا گھاگرا بھی کہا جاتا ہے مہانندہ باگمتی اور کملہ بلان یہ سب ہمالے سے نکلنے والی ندیا ہے نملکت ندیوں میں سے کون سی ندی بیہار میں گنگا میں ملتی ہے اس میں دیان دیجئے گا کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں گنگا میں ملتی ہے گنڈک سون گھاگرا اور کن کن تو یہ سبھی ندیا جو ہے یہ بھی بیہار میں گنگا ندی میں مل جاتی ہے تو رائٹ انسر یہ ہو جائے گا نملکت ندیوں میں سے کون بیہار میں گنگا کے اتر کی طرف سے نہیں ملتی ہے مطلب کہ گنگا کے اتر کی طرف سے جو نورت کی طرف سے ہی آ کر کے ملنے والی ندیا نہیں ہے تو کیا گنڈک جی ہے گھاگرا ہے لیکن سوند ابھی بتائیں ہے کہ یہ دکچین کی طرف سے جا کر کے ملتی ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پر تو داناپور میں گنگا کے قcing یہ مل جاتی ہے تو رائٹ انصر اس کا سی ہو جائے گا جو اتر کی طرف سے نہیں مل کر دکچین کی طرف سے مل رہی ہے نمرکت ندیوں میں سے کون بیہار میں گنگا کے دکچن کی طرف سے نہیں ملتی ہے اب ہم سے کوششن پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں گنگا میں دکچن کی طرف سے نہیں ملتی ہے یعنی کہ ادھر کی طرف سے یہ نہیں ملتی ہے یعنی کہ اتر کی طرف سے مل لہی ہے ٹھیک ہے تو باغمتی جو ندی ہے یہ کہاں سے تو اتر کی طرف سے یہ مل لہی ہے کوششن آگے ہے بیہار میں گنگا کی اتری سہیک ندیوں میں سب سے لمبی ندی کوسی ہے اس کے لمبائی بیہار میں کتنی ہے تو ابھی دیکھیں ہیں ایک سو بیس کلومیٹر بیہار میں ورسہ ہوتی ہے لگ بھگ کتنا تو سو سے لے کر کے ڈیر سو سنٹی میٹر کے بیٹھ سے لیکن اگر یہاں میلی میٹر دے دیا چاہے تو ہزار سے لے کر کے پندرہ سو میلی میٹر پڑتی ورس گھاگرہ ندی بیہار کے کس جیلے میں پرویس کرتی ہے اب ہم سے یہاں جیلہ پوچھا جا رہا ہے تو گھاگرہ ندی یہ سہرن جیلہ ہے اور جگہ پوچھا جائےstrings یہ چھاپرا میں لیکن یہاں جگہ ہم سے جیلہ پوچھا جا رہا ہے تو بیہار میں گھاگرہ ندی گنگا میں کہاں ملتی ہے یہاں دیکھیں گھاگرہ اور چھاپرا چھاپرہ یہاں آگیا تھا را عرب میں آئی ہے کہاں کس کے نکٹ ہو جائے گا تو چھاپرا کے نکٹ آگے ایک عطا ہے اتر بیہار کے اس ندی کے نام بتائے کہاں کیا تو اتر بیہار کی طرف اس پر دیان دیجئے گا جو بیہار میں سب سے پچھی میں گنگا میں ملتی ہے یعنی کہ سب سے پچھی میں یہ بیشٹ کی طرف سے یہاں سے جو ملتی ہے تو یہ کون سا ندی ہو جائے گا تگھاگرا ہی ندی ہو جائے گا اتر بیہار کے اس ندی کے نام بتایا جو گنگا بیہار میں سب سے پروے میں گنگا میں ملتی ہے یعنی کہ سب سے پروے سے جو ندی ملتی ہے ادھر سے کون سا ندی ملتی ہے تو مہانندہ ندی ملتی ہے یہ سب سے پوروی ندی ہے دکچن بیہار کے اس وہ کون سی ندی ہے جو سب سے پچھمے بیہار میں گنگا ندی میں ملتی ہے تو یہ دکچن بیہار کیا کہا جا رہا ہے تو بھی بتاہیں سون ندی کے بارے میں تو سون ندی ہو جائے گا گنگا ندی کے دکچن بھاگ میں وہ کون سی ندی ہے جو سب سے پوروی بیہار میں گنگا ندی میں ملتی ہے تو یہ دکشن گنگا کی کہا جا رہا ہے دکشنی بھاکت یہ ندی چندہ ندی ہو جائے گا گنڈک جو اتر پچھم بیہار کی ایک پرمکھ ندی ہے بیہار کے سیما میں کس جگہ پربیس کرتی ہے تو گنڈک کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو یہ بالمیکین اگر جو پچھمی چمپارن میں پڑتا ہے یہاں سے یہ پربیس کرتی ہے اتر بیہار کے میدان کے سب سے پروی ندی جو گنگا میں ملتی ہے اس سے ریپیٹ ہو رہا ہے تو مہانندہ اس کا ادھگم اچھے ہوئے تھے کہاں سے ہوتا ہے تو مہابارہ سرینی سے بیہار میں مہانندہ ندی جو گنگا میں ملتی ہے یہ کہاں تکٹیہار کے دکشن پچھم میں ملتی ہے ٹھیک ہے تکٹیہار میں ٹھیک ہے کٹیہار کے کہاں پتا ہے تکٹیہار کے دکشن پچھم میں دکشن بیہار کے پردان ندی سون کا ادھگم اسطل کہاں ہو جائے گا تو یہ امر کنٹک کی پہاری ہو جاتا ہے رائٹ انسر یہ ہو جائے گا مہتکون کوششن ہے یہ پوچھا گیا کوششن ہے ایسا ہی میں کوششن پوچھا گیا کوششن ہے دکشیر بیار کی ندی پنپن کا اُدھگم استھل اگر دیکھا جائے پالاموں کی چورہ پہاری ہو جاتا ہے رائٹ انسر دی ہو جائے گا حلگو جو چھوٹا ناکور کے پتھار سے نکلتی ہے بود گیا کے نکٹ کس ندی میں مل کر کے بکرال روپ دھارن کر لیتی ہے تو موہا ندی میں مل کر کے یہ بکرال روپ دھارن کر لیتی ہے کیوں ندی جو کمر دی ہے یعنی ہزاری با کے نکٹ سے نکلتی ہے اس میں دھارہ سماحیت ہوتی ہے کس کا تو پھلگو کی پنچانے کی سکری کے ان میں سے سبھی ندی کی رائٹ انسر دی ہو جائے گا کارمناسہ جو بندیاسل پہاری سے نکلتی ہے کارمناسہ ندی کے اگر دیکھا جائے یہ بیہار میں سب سے پویتر ندی کہا جاتا ہے اس کا جو ادھگم کہا ہے تو بندیاسل کی پہاری سے اور چوسہ گنگا میں اس کا مغانہ ہو جاتا ہے تو پوچھا جا رہا ہے بیہار میں کس گنگا میں ملتی ہے تو چوسہ میں بیہار کے کس جیلہ میں ککولت جلپرپات ہے تو یہ نوادہ میں پڑتا ہے مہتپون کوششن ہے اس پر اشٹار لگا لیجیے بہت بار پوچھا گیا یہ اس کوششن کو بیہار میں جلپرپات کا صحیح جو سموہ ہے ککولت درگاباتی جیارکونڈ اس کے بعد ککولت درگاباتی کرمناسان عدی پرپرپات تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے صحیح تو ڈائٹ انسر اس کا سی ہو جائے گا اپرکت ا اور ب دونوں بیہار میں جل شروط کے سو پرشید اتحاسی کا اسطحل ہے یہاں شروط کے سوتے دے دیا ہے یہ جل شروط ہونا چاہیے شروط ہونا چاہیے اتحاسی کا اسطحل اگر دیکھا جائے تو یہ راجگیر ہو جاتا ہے یہاں کافی دیکھنے کو ملتا ہے راجگیر اور مونگیر کے بھی کچھ جگہوں میں اتر بیہار کی ندیہ جو پچھین بھاگ سے پورو کی اور پروائیت ہوتے ہوئے گنگا ندی میں ملتی ہے کہاں سے تب پچھین بھاگ سے ہوتے ہوئے یعنی پچھین سے پورو کی طرف سریو گھنڈک وڑی گھنڈک بھاگ متی یادی ہوگا بتائیں دیئے ہیں سریو کو گھاگرہ ندی بھی کہا جاتا ہے تو اسی کو گھاگرہ کہا جاتا ہے بیہار کے اتری بھاگ میں پروائیت ہونے والی ندی جو گنگا میں ملتی ہے پچھین پورو سے پچھین کی اور بڑھنے کا صحیح کرم اب دیکھ یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے پورو سے پچھین کی طرف یعنی کی ادھر سے آتے ہوئے یہاں دیان دیجئے گا تب مہانندہ سب سے پوروی جو ہو جاتا ہے یہاں سب اگر یہ مہانندہ سے اور کوئی افسر نہیں ہے ایسے بھی آپ کٹ سکتے تھے تو مہانندہ کوسی بلان کاملہ رائٹ انسر ہو جائے گا بیہار کے دکھینی بھاگ میں پروائیت ہونے والی ندی کا صحیح کرم جو پچھین سے پورو کی اور بڑھتے کرم میں جو گنگا میں ملتی ہے پچھین سے پورو کی اور جو کرم جو کہا جا رہا ہے دکھین بھاگ بیہار گئے اس میں جو ہو جائے گا سون ہو جائے گا انپن فلگو اور سکری ہو جائے گا کوسی ندی کی پرواہ اپواہ پرنالی کیسی ہے تو یہ کیسی ہے تو یہ آیتاکار اپواہ پرنالی ہے مہتھون کوششن ہے کوسی گنگا میں ملتی ہے کہاں تکھا گریہ کے نکٹ وہاں ندی جو اپنا مارگ بدلنے کے لیے کچھات ہے تو کوسی ندی ارچاٹھویں بی پی ایسی پیریم میں اس کوششن کو پوچھا گیا تھا گنڈک ندی بیہار کے کس اسطحان پر گنگا میں ملتی ہے تو یہ پٹنا کے نکٹ گنڈک یہ کہاں ملتا ہے تو پالی جا گھاٹ میں ٹھیک ہے پھنپن ندی بیہار کے کس اسطحان پر گنگا میں ملتی ہے تب پھنپن کہاں تو یہ پتوہ میں مل جاتا ہے مہتھون کوششن ہے اس پر دیان دیجئے گا ٹھیک ہے پوچھا گیا کوششن ہے یہ گنگا میں مل جاتی ہے سو ندی بیہار کے کس اسطحان پر گنگا میں ملتی ہے تو ابھی دیکھیں ہیں سو ندی پٹنا سے پچھی میں تو یہ امر کنڈک پہاری سے نکلتی ہے اگر دیکھا جا پٹنا سے پچھی میں جو دانہ پور جگہ ہے یہاں پر مل جاتا ہے یہ بیار میں گاغرہ ندی کس اسطحان پر گنگا میں ملتی ہے تو اچھاپرا کے نکٹ ابھی باتا ہے گاغرہ اچھاپرا ایک ماتر ندی جس کا اودگا مستل جمعوی میں ہے دکچن بیار کی ندی ہے بیار کے راجگیری میں گرم جلد شروت کا صحی کرم سمو پوچھا جا رہا ہے کونسا ہے تسپت دارہ اس میں دیکھئے گا راجگیری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تسپت دارہ برہم کنڈ مکدوم کنڈ اور گوہ موک ترائیٹ انسر یہ ہو جائے گا اس کے آگے کوششن ہے مونگیل جلہ میں استیت گرم جل کے شروت جس کا اودگا مستل کھرکپور پہاریہ سے ہے اس کا صحی کرم اگر دیکھا جائے تو یاد رکھے سیتا اس کے بعد میرام اس کے بعد لکشمن تو ریسی کنڈ سیتا کنڈ رامیسور کنڈ لنچمن کنڈ اور ریسی کنڈ ترائیٹ انسر اس کا یہ ہو جائے گا بوڑی گنڈک بیہار میں کس اسطحان پر گنگا میں ملتی ہے تو یہ مونگیر کے اتر میں مل جاتی ہے بوڑی گنڈک جو پٹن مجھاپرپور میں یہی کوششن آیا گیا بیہار کا مجھاپرپور سہر کس ندی کے کنارے استیت بوڑی گنڈک کے کنارے بیہار کا چھاپرا سہر کس ندی کے ٹٹ پر ہے اچھاپرا بھی دیکھیں اس کوششن کو اوپر بھی دیکھ چکی ہیں تگاگرا ندی کے ٹٹ پر پھلگو ندی کے کنارے پر کونسا پڑیٹن استھل استیت ہے یہاں پھلگو ندی کے بارے میں پوچھا چاہ رہا ہے تو بوڑ گیا بیہار میں پروائید ہونے والی ندی جس کا ادھگم استھل نیپال میں استیت مہابارت سرینی کا ہے سہی کرم کونسا ہے یہ مہابارت سرینی کا ہے جو اس میں ہو جائے گا کاملا باغمتی اور مہانندہ سرائیٹ انسر یہ ہو جائے گا سومیسور کی پہاری سے نکلنے والی ندی کونسی ہے سومیسور کی پہاری سے نکلنے والی ندی اس میں اگر دیکھا جائے تو بوڑی گنڈک ہو جائے گا بوڑی گنڈک ہمالے سے نکلنے والی گنگا کی سائے کے ندیوں میں سب سے لمبی ندی اور اتر بیہار کی سب سے تیز جلدھارا والی ندی ہے نام پر مت جانا ہے نام میں ہے بوڑی گنڈک لیکن سب سے تیبر بنے والی یہ جلدھارا ہے یہاں گیا بیہار کے مد بھاگ میں گنگا ندی بھاتی ہے پچھم سے پورو کی طرح بھاتی ہے دیکھیں کہ پچھم سے ہو کر پورو کی طرح بھاتی ہے تو رائٹ انسر یہ ہو جائے گا باغمتی ندی بیہار کے کس اسطحان پر گنگا میں ملتی ہے یہ کہاں مل جاتی ہے تو مونگیر کے اتر میں مل جاتی ہے رائٹ انسر اس کا بھی یہ ہو جائے گا پچھم سے مہنندہ ندی بیہار کے کس اسطحان پر گنگا میں ملتی ہے تو مہنندہ ندی کہاں مل جاتی ہے تو مانیہاری چھتھوڑا پورو رائٹ انسر یہ ہو جائے گا بیہار کے اتر پچھم بھاگ میں اسطحان زیلے اور اتر پردیس کے بیچ سیما رکھا کر نردارن کرنے والے ندی کونسا ہے تو یہ گھا گھرا ندی ہو جائے گا میں اپنے بتا دیئے ہیں جوڑ دیتے سمجھا جائے گا بیہار کے کس ندی کو سادانیرہ کے نام سے جنا جاتا ہے تو اوشادانیرہ اس پر ایک قویتہ بھی پڑے ہوئیے گا تو کسے کہا جاتا ہے تو گنڈک ندی کو کہا جاتا ہے کملا ندی بیہار کے کس اسطحان پر پرویش کرتی ہے تو یہ جینگر مدوانی میں پرویش کرتی ہے یہاں کاتک پرنیما جو ہوتا ہے کافی دھوم دھام سے منیا جاتا ہے کاتک پرنیما کوسے کارتی کوسے کملا اور یہ جینگر مدوانی میں مدوانی جیلا میں کاملا کی ساہے کے ندیا کون سا ہے تو سونی دوری بلان اوپر ایک تسبی ہو جائے گا رائٹ انسر ڈی کاملا کش ندی کے ساہے کے ندی ہے دیکھئے تک کاملا کی ساہے کے بھی دیکھیں ہم لوگ سونی دوری بلان اور کاملا بھی کس کی ساہے کے ندی ہے تو یہ کوسی کی ساہے کے ندی ہے فلگو ندی گنگا میں سے آگے اتر پورا دیسہ میں بڑھنے کے بعد کئی سکھاؤں میں بھی وقت ہو جاتی ہے اس جگہ کا نام بتائیے تو برابر کے پہاری کے نگٹ رائٹ انسر ڈی ہو جائے گا نمڈکھت ندیوں میں سے سب سے ادھیک ندی جو ہے پریورتن جس نے کیا ہے تو یہ کوسی ندی ہی ہو جائے گا نمڈکھت میں سے کون سی سمو کی ندی اگنگا اتوہ اس کی ساہے کے ندیوں میں اتر کی اور سے آ کر کے ملتی ہے یعنی کہ اتر کی اور سے آ کر کے کون سا ملتی ہے گنڈک کو گیا کملا اور باگ متی گنڈک ساہے کے ندی ہے کس کی تو یہ گنگا کی بیہار میں کعور جھیل استی تھے کعور جھیل کہاں استی تھے تو یہ بیگو شرائے میں بیہار میں گنگا کی دکچنی ساہے کے ندی کون سی ہے تو بیہار میں گنگا کی دکچنی ساہے کے ندی جو ہو جائے گا یہ شون پنپن کیول اور چندن ہو جائے گا بیہار کی کون سی ندی بیہار کون سی ندی بیہار میں باتی ہے تو بیہار میں گنگا ندی باتی ہے نمی لکھت میں سے کون سی ندی کو بیہار کا سوک کہا جاتا ہے تو کوئی سی ندی کو کہا جاتا ہے رائٹ انسر صحیح ہو جائے گا صحیح جورے کے پہچان کیجئے اس میں جو بھاگا پور یہاں کٹیہار مہنندہ صحیح ہو جائے گا بعد بعقی جتنا ہے یہ سب غلط ہے بیار میں گوگا جیل کہاں پر استی تھے تک کٹیہار جیلہ میں رائٹ انسر یہ ہو جائے گا کسیسور آستان جل دروانگا میں استیتت یہ بھی کسیسن مہتکون ہے ان میں سے کون سی ندی سربادک وشارپاکار مارگ جو ہے یہ بناتی ہے تبوڑی گنڈک وشارپاکار یعنی سرباکار میں ایسے ایسے ہوتے ہوئے تو یہ سربادک جو بناتا ہے کون تبوڑی گنڈک بیہار کے کس جلہ میں سربادک گوکر جل پائے جاتے ہیں تو گوکر جل سربادک سہرچہ میں پائے جاتے ہیں یہاں گوکر اس کے بارے میں دیکھا گیا ہے دیکھیں گوکر جل یہ کیا ہوتا ہے اس کو چھپاکار جل بھی بنا جاتا ہے اور سبولو لے کہ اس سے جیسے کی ماں لے جا کے کوئی ندی با رہی ہے ایسے باتے باتے یہاں سے آئی پھر باتے باتے ایسے آئی اور ایک سمیہ کیا ہوا کہ اس کا جو مک یہاں سے با رہی ہے اس کا بیچ کا جو دھارہ ہے یہ سب کٹ گیا اور یہاں جو جگہ ہے یہ مطلق کہ گوکر کا کار کہ یہ جھیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پرے بھی ہوئے گا جو کعور جھیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کعور جھیل کہاں ہے تبیگو سرائے یہ ایسیہ کی سب سے بری جو ہے تازے پانے کی گوکر جھیل ہے اس بات پر دیان دیجئے گا ٹھیک ہے تماتپون ہے اگر لیکن سربادک اگر پوچھا جائے تو یہ سہرچہ میں دیکھنے کو ملتا ہے تو رائی ٹین سر بھی ہو جائے گا بیہار میں استیت ککولت جل پرپاہت کی اونچھائی کتنی ہے تو یہ سہتالیس میٹر ہو جائے گا رائی ٹین سر یہ ہو جائے گا راجگیر کے برہم کونڈ کا عوشت تاپمان کتنا ہے 87 ڈگری سیلسکیس یہاں کا عوشت ہے مقامہ دال کے سربادک گر میں جل کس ندی کا جو ہوتا ہے تو اس میں پھلگو ندی کا ہی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے بکنا ٹھوڑی در رہے بیہار کے کس ندی دروہ سربادک ملوے اپنی تلی پر نیچے بیت کیا جاتا ہے تو کوسی ندی کے دورہ رائی ٹین سر سی ہو جائے گا بیہار کی کون سی ندی ہیمانی سے پرارمب ہوتی ہے تو کوسی ندی جو ہے یہ ہیمانی سے پرارمب ہوتی ہے دیکھیں آنا سب تو کوسکی نیپال میں جو ہے اس کا گنڈک ندی بیہار اور اتر پردیس کی سیما کتنی لمبائی تک یہ بناتی ہے تو 120 کلومیٹر رائی ٹین سر یہ ہو جائے گا اتر بیہار کے کس ندی کی آسط دھار سربادک ہے کبھی بتایتے ہیں نا کہ نام پر مت جانا ہی سکے تب اڑی گنڈک ہو جائے گا رائی ٹین سر سی دیکھین بیہار کے بیہار میں گنگا کے دیکھنی میدان میں نمی میں سے کون سی ندی پروایت نہیں ہوتی ہے یہ باغمتی جو ہے یہاں دیکھنی میں پروایت نہیں ہوتی ہے یہ اتر کی طرف سے پروایت ہونے والی ہے بیہار میں گنگا کے اتری میدان میں گنگا میں ملنے والی ندیوں میں آپ کسی سامل نہیں کریں گے تو سون کو سامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ دکچین کے طرف سے ملتا ہے نملکت میں سے کون سا سمو ندیہ بیہار اور اتر پردیس کے بیچ کے شیما رکھا بناتی ہے تو کرمنا سا گنڈک اور گھا گھرا رائٹ انسٹس ہی ہو جائے گا نملکت ندیوں میں سے کس کے ٹٹ پر پٹنا جو ہے یہ استثیت ہے گنگا کے ٹٹ پر مہتمن کسٹن اتنا ہی کسٹن تھا اس میں آگے جو ہے سیچائی پریوجنا دیکھیں گے جو بھی مہتمن ٹاپک تھا آپ دیکھا جائے تو کمپیلیٹن ہو گیا ایسے بھی تین سے پان چھ دن سمیہ بچہ ہوگا ہے جو بھی مہتمن ٹاپک سب ہوگا اس کو کرا دیں گے لیکن ایک دو کسٹن میرا اس وار امید لگ رہا ہے کہ کہیں ہو سکے کہ پنچ برسی ہے یوزنا سے آپ کو ایک دو کسٹن دیکھنے کو مل جائے تو اس کو بھی سنچ رہے ہیں کہ کرا دیں چلیہ ٹھیک ہے پڑھتے رہیے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیسیے ویڈیو کو لائک کر دیسیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دنیواد